پاکستانی فلم اور ڈراما انڈسٹری کی معروف اداکارہ حریم فاروق نے کہا ہے کہ وہ بچپن سے ہی لیڈی ڈیانا بننا چاہتی تھی حریم فاروق نے حال ہی میں اپنے نئے ڈراما سیریل بسمی لکھی تشہیر کے لیے ڈرامے کی کاسٹ کے ہمراہ نیجی ٹی وی چینل کے ماننگ شو میں شرکت کی اس دوران شو کی میزبان نے اداکارہ سے سوال کیا کہ اپنے نوامری میں اپنے پیشے سے متعلق کیا خواب دیکھا تھا اس سوال کے جواب میں حریم فاروق نے کہا کہ میں لیڈی ڈیانا بننا چاہتی تھی میں اپنی گھر والوں سے کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا تعلق کسی شاہی خاندان سے ہے مجھے شاہی خاندان جیسا محسوس ہوتا تھا حریم فاروق نے کہا کہ میری باتیں سوان کر میرے والدین کہتے تھے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ یہ لیڈی ڈیانا کے خواب چھوڑ دو والدین کی بات سواننے کے بعد میرے اندر مدر ٹیسا بننے کی خواہش پیدا ہوئی اداکارہ نے کہا کہ پھر میں نے سوچا کہ مدر ٹیسا بننے کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑے گی تو میں نے یہ خواب بھی دل سے نکال دیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں بڑی ہیکر اداکارہ بنوں گی لیکن ہا مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ میں نے اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے حریم فاروق نے کہا کہ میں بچپن میں ہر ایک سے یہی سوانتی تھی کہ بڑے ہیکر ذمہ دار بننا چاہیے لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے بڑے ہیکر اپنی زندگی کو خوب انجوائے کرنا ہے پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے لیکن مجھے اپنی زندگی کائل کر جانی ہے اداکارہ نے کہا کہ میرا ہر دن ماسکراہٹ اور مزاہیہ باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے گازرتا ہے اور اگر میں کوئی دن انجوائے نہیں کرتی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دن بیکار تھا انہوں نے مزید کہا کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ذمہ داریوں کی فکر میں اپنی زندگی سے خوشیوں کو نکال دیتے ہیں ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے حریم فاروق پاکستان کی ایک پریعتماد اور باصلاحیت اداکارہ پروڈیوسر اور ٹی وی میزبان ہیں انہیں ابتدائی شہرت اپنے مقبول دراما سیریل دان دل سے ملی وہ ایک کامیاب فلم پروڈیوسر کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں حریم فاروق کے قابل ذکر دراموں میں میرے حمدم میرے دوست دوسری بیوی اور سنم ہیں ان کی کامیاب فلموں میں پرچی ہیر مانجا اور دوبارہ پھر سے شامل ہیں وہ گرین انٹرٹینمنٹ کے مشہور دراما سیریل بائیس قدم میں بھی نظر آئیں شائخین نے بائیس قدم میں ان کو بطور کرکٹ کھلالی پسند کیا ہے اداکارہ حریم فاروق نے کہا کہ جس طرح میڈیا ہمارے معاشرے کا عقاس ہے اسی طرح معاشرہ میڈیا کا عقاس ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ایک خاص قسم کا مواد نہیں بنانا چاہیے جو ہٹ نہ ہو تیرے بن ہٹ ہو گیا ہے اس لئے ہر کوئی اس قسم کے سکرپس کا مطالبہ کر رہا ہے حریم فاروق نے کہا کہ تیرے بن جیسے اس قرپ پر درامے بننے چاہیے لیکن ہمیں ایک ہی فارمولے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے ہمیں ہر قسم کا مواد بنانا چاہیے اگر میں میرے پاس تم ہو اور تیرے بن کو الگ کرتی ہوں تو دونوں میں کچھ ایسا تھا جو سامین نے گونجتا تھا موسیقا موسیقا موسیقا